نمسکہ ٹاپ ریپرٹر میں میں آپ کا سوگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ سب اسٹوڈن کے ساتھ ایک اچھی خواہ شیئر کرنی ہے یہاں پر میرے پاس ایک آرٹیکل ہے اور آرٹیکل میں ایسا لکھا گیا ہے کہ اس سال تمیلانو کی سٹیٹ میں پندرہ سو سے بھی جیادہ ایم بی بی ایس کی سیٹ انکریز ہو جائے گی اب یہ نیوز جو ہے تمیلانو کی سٹیٹ کے بارے میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تمیلانو میں ہی سیٹ انکریز ہوگی ہر سٹیٹ میں اس سال سیٹ انکریز ہو رہی ہے اور جیسے مجھے اس کے بارے میں اور نیوز ملے گا میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا ڈیٹیل دی گئی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ایسا لکھا گیا ہے کہ کافی سارے سیلف فائننس انسٹیٹوٹ کنسٹرٹ ہو گئے ہیں یا کمپلیٹ ہونے والے ہیں جس میں سیٹ انکریز ہونے والی ہیں اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں بھی سیٹ انکریز ہو رہی ہے پھر آگے کیا ڈیٹیل دی گئی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کافی سارے کالیج میں سیٹ انکریز ہونے کی بات کی گئی ہے اور مین چیز یہ ہے کہ پندرہ سو جتنا سیٹ اس سال ہو جائے گا یہاں پر تھوڑا ڈیٹیل دی گئی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ ایم سیہ نے کچھ کالیج کو بین کر دیا تھا دوہزار سترہ میں اور وہ بین دو سال کا تھا یعنی دوہزار انیس میں وہ بین فنس ہو جائے گا تو وہ دو کالیج جن کو بین کر دیا گیا تھا وہ بھی ایڈمیشن شروع کر دیں گے تو یہاں پر کافی سارے میڈیکل کالیج کی بات کی گئی ہے ایسا لکھا ہے کہ سیل فائننس کالیج میں اس سال سیٹ انکریز کرنے کے لیے پرمیشن مانگی ہے اگر پرمیشن مل جاتا ہے تو ایک ہزار سیٹ انکریز ہو جائے گی سٹیٹ جو ہے وہ اپنے گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں بھی سیٹ انکریز کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ایم سیائے سے ریکویشن کریں گے اور ایم سیائے کا پرمیشن ہونے کے بعد ایم سیائے کا انسپیکشن ہوگا اس کے بعد سیٹ انکریز ہو جائے گی یہ ویڈیو ہم یہی سمات کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے ساتھی نوٹیفیکشن کا بیل دوا دے تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیو ملتی رہے دھنیواد